ایک سوال جو کومن نے سننے کو ملتا ہے میمبرز کی طرف سے نیو میٹر سٹیٹی گوجل خان کے حوالے سے وہ سوال یہ ہوتا ہے کہ نیو میٹر سٹیٹی کی 30 سپٹمبر کو جو بیلٹنگ ہونے جا رہی ہے ان میں کون کون سے میمبرز جو ہیں وہ پارٹ لے سکتے ہیں اس کے حوالے سے اب دو آنسرز ہیں میں آپ کو اس روڈیو میں ڈیٹیلز ایکسپلین کرنی کوش کروں گا کیونکہ دو طرح کے لوگ ہیں جن کی بیلٹنگ ہو رہی ہے ایک تو اوورسیز میمبر جنہوں نے آٹھ مللہ اور چودہ مللہ کے پلوٹ بائے کیے اور دوسرے میمبرز وہ جن کا فرس بیلٹنگ میں نام نہیں آسکا لیکن انہوں نے بیلون پیومنٹ پلس جو فرس انسالمنٹ ہے وہ جمع کروا دیا ہے جو پانچ مللہ، سات مللہ، دس مللہ اور ایک انال کی انیونٹری ہولڈرز ہیں ان کے لیے ہیں تو 30 سپٹمبر کو جو بیلٹنگ ہونے جاری ہے اس میں جو رول ہے وہ سائٹی کی منجمنٹ کی طرف ہمیں ایکسپلین جو کیا گیا ہے اس کے مطابق 50 پرسنٹ میمبرز جن کے آٹھ مللہ اور چودہ مللہ کے پلوٹ کے فارمز جمع ہو گئے ہیں جن کے میمبرز کے فارمز جمع ہو گئے ہیں ان کو اس بیلٹنگ میں مست کنسیڈر کیا جائے گا 50 پرسنٹ میمبرز کو اگر لیٹسے جی سو فارم جمع ہو ہے تو پچاس میمبرز کو سیکٹر اے میں پلوٹ کی ایلوکیشن ہو جائے گی یہ فرسٹ بیلٹنگ جو 30 سپٹمبر کو اوورسیز آٹھ مللہ، چودہ مللہ کی ہونے جاری ہے اب سیکنڈلی وہ میمبرز جنہوں نے پانچ مللہ، سات مللہ، دس مللہ اور کنال کے پلوٹس پر کیے اور کیے تھے فرسٹ ریٹس پر جس میں آپ کے انیس لاک نویہ زار کا پلوٹ تھا پانچ مللہ کا اور ساتھ پچاس کا تھا کنال کا ان لوگوں کو سکس نائن نائنٹی کا تو ان لوگوں کو جو پلوٹس کی ایلوکیشن ہوگی سیکٹر اے میں جو لیفٹ آور ممبرز ہیں ان کو بھی سیکٹر اے میں 30 پرسنٹ میمبرز کو یہاں پر ایلوکیشن ہو جائے گی پلوٹ کی اب اگلی بیلٹنگ جو ہوگی سیکٹر بی کی جو اگلے مہینے ہوگی اس میں ریمیننگ اوورسیز کی جو ممبرز ہوں گے کچھ 50 پرسنٹ ان کو اڈجس کر دیا جائے گیا اور کچھ ممبرز جو بعد میں فائلیں جمع کر آئیں گے جو لیٹ کا مرز ہوں گے جو بلون پیمنٹ پلس انسالمنٹ کے ساتھ جائیں گے ان کو وہاں پی ایلوکیشن ملے گی تو سب سے قومہ سوال جو سننے کو ملتا تھا کیا آٹھ مدلہ چودہ مدلہ کے تمام ممبرز اس بیلٹنگ میں شامل ہوں گے تو آنسر is no 50 پرسنٹ میمبر شامل ہوں گے اور 50 پرسنٹ سیکٹر بھی والی جو اگلی بیلٹنگ ہوگی اس میں شامل ہوں گے اس بیلٹنگ میں صرف وہی لوگ شامل ہوگے جن کے فارمز جو ہیں 25 سپٹمبر 2022 سے پہلے پہلے سمیٹ ہو جائیں گے ان کو سوائیٹی کے طرح سے ریسیونگ مل جائے گی ان کی فائل مل جائے گی ان میمبرز کو اس بیلٹنگ میں ابلائج کیا جائے گا اب باقی میمبرز کو اگلی بیلٹنگ میں ابلائج کیا جائے گا اب بیلٹنگ میں نمبر آنا کیوں ضروری ہے پلوٹ نمبر ملنا کیوں ضروری ہے اور پلوٹ نمبر کے حوالے سے اتنا ہم زیادہ کیوں تو اس کی بیٹی سمپل سے ریزن ہے اگر آپ دیکھتے ہیں نا آپ کہتے ہیں میرا گجر خان میں پانچ ملہ کا پلوٹ ہے نیو میٹر سٹی میں تو میں پوچھوں ہوں کون سے بلوک میں ہے تو آپ کا انثر ہوگا آپ کو پتا ہی نہیں ہوگا لوکیشن ہونا پلوٹ کی بہت زیادہ ضروری ہے اس لئے ضروری ہے کہ نیو میٹر سٹی گجر خان سے ہٹ کے گجر خان شہر میں آتے ہیں تو آپ کو ایوریج لوکیشن کا جو پلوٹ ہے پانچ ملہ کا وہ ملتا ہے تقریباً آٹھ سے نو لاکھ پر ملہ اور اگر آپ اچھی لوکیشن پر جاتے ہیں تو دس سے گینا لاکھ پر ملہ اب وہ کوئی نہیں بہت پلانڈ سٹی ہے گجر خان پلانڈ نہیں ہے جسے تنگ تنگ گلیاں ہوتی ہیں اگر آپ نیو میٹر سٹی گجر خان کے اندر پلوٹ لیتے ہیں تو انیس لاک نویز دار کا پلوٹ ہے پلوٹ کو نمبر اگر آپ کا الوکیٹ ہوتا ہے تو آپ کو لوکیشن الوکیٹ ہوتی ہے لوکیشن ملنے کا مقتد یہ ہے مطلب یہ ہے کہ آپ کو جس جگہ پہ بھی سیکٹر اے میں سٹریٹ وان ٹو تری فور جس جگہ بھی لوکیشن الوکیٹ ہو گئی تو یہ مینز کہ آپ ایک پلوٹ ہولڈ کرتے ہیں نہ کہ آپ ایک فائل ہولڈ کرتے ہیں نیو میٹر سٹی گجر خان میں تو آپ کو جب بیلٹنگ کے بعد پلوٹ نمبر ایلوکیٹ ہوگا تو آپ ایک پروپرٹی کے وارث بن گئی ہیں جس کی پروپرٹی اگزسٹنس سیکٹر اے بلوک سمتنگ سٹریٹ سمتنگ پہ جا کے آپ کو پلوٹ نمبر ملے گا اس سٹریٹ والے پلوٹ نمبر کی جو ورث ہوگی وہ بہت زیادہ ریز کرے گی کیونکہ ڈیویلپ تو پانچ مینے میں سائٹ دینے اس کے علاوہ سائٹ پر جو مختلف پروجیکٹس آ رہے ہیں جس میں میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہوئے ویڈیوز میں اکثر کہ آپ کے سائٹ پر مختلف آنے والے دنوں میں بہت بڑے بڑے پروجیکٹس آ رہے ہیں روٹس آئی وی کالج جو سائٹ پر بننے جا رہے ہیں ان کا کنٹریکٹ آنے والے دنوں میں ایم ایو آپ کا نظر آ جائے گا اس کے علاوہ روٹس ملینئیم سکول اس کے لئے دونوں پروجیکٹس کے لئے ہنڈرڈ کنال کا ایرے رزرف کیا گیا ہے اس کے بعد سیکنڈ نمبر پہ آتا ہے ایک یونیورسٹی نے اپروچ کیلئے ایم ایو کے لئے سیمنڈرڈ کنال کے رکبہ رزرف کیا ہے جو نیو میٹر سیٹی گوجر خان کی سائٹ پہ جہاں پہ ایک یونیورسٹی بنائے جائے گی تلہورس لے کے اسلامباد کے درمیان میں اس سے پہلے کوئی اس طرح کی میجر یونیورسٹی کسی سوسائیٹی کے اندر نہیں ہے تو گوجر خان کی بھی جس کے اندر یونیورسٹی آئے گی نیو میٹر سیٹی کے اندر تھرڈ ہے یہ 300 بیٹ کا ہاسپرال جسی کنسٹرکشن کے لئے سائٹ پہ سائٹی نے آلیڈی لینڈ رزرف کی ہوئی ہے اور اس کے لئے پہ ڈیفرنٹ جو بڑی ملٹائنیشنل کمپنیز ہیں بڑی کمپنیز ہیں ہاسپرال کے برینڈز ہیں وہ جا کے وہاں پہ اپنی کنسٹرکشن کے لئے گلو پار کا مین گیٹ کا مزید جو مین مزید ہے موس جمعہ مزید اس کا پہلے بطا آ چکا ہوں کہ یہ جو پرجیکٹس ہیں جو خاریاں میں تھے یہ انہوں نے ویسی ایز ایز موپ کرنا ہے گوجر خان میں لیکن مین جو سب سے چیز آتی ہے وہ آتی ہے سکول کالیج یونیورسٹی ہاسپٹل تو یہ اگلے چند دن میں آپ کو نظر آ جائیں اور بیلٹنگ کے بعد آپ کے پلوٹس کی وقت میں یقینا نہیں گارنٹی کے ساتھ اضافہ ہوگا کیونکہ اگر آپ کو گوجر خان میں رینڈم سی جگہ پہ جس کو کوئی جانتا بھی نہیں ہے کوئی ایسا جلی ملوں کوئی تکر بھی نہیں ہے وہاں پہ 8 لاکھ 9 لاکھ پر ملہ ریٹ ہے تو ایمیجن کریں کہ گوجر خان کے اندر جس کے اندر بیریہ سٹنڈرٹ کی ڈیویلپنٹ ہوگی اور بیریہ کی آپ کہلیں کہ فل انڈوسمنٹ کے ساتھ یہ پرجیکٹ آرہا ہے ملک بلال کا تو ایمیجن کریں کہ یہاں پہ ریزلٹس کیا ہوں گے جیسے ہی آپ تھوڑا وقت ملے گا اس کو جیسے ہی ڈیویلپ ہوگا پوزیشن اپلو گا کنسٹرکشن سٹارٹ ہوگی تو اس کے ریٹس جو ہیں وہ آسمان کو ٹچ کریں گے اگر آپ کو نیو میٹو سیڈی گوجر خان میں بوکنگ کے والے اگر آپ کو اگر آپ کو یہ ویڈیو چی لگے تو پلیز دو لائک کومنٹ اینڈ شیئر اور چینل کو سبسکر کرنا مت بھولیں ریزلان چیما کو دیجئے اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ موسیقی